حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے حبیب اکرم صاحب ایک کے بعد ایک بہران جنم لے رہے اعتماد کا فقدان ہے اسی پر ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک انصاف آدم اعتماد لے آئی ہے معاملہ کہیں نہ کہیں جا کر تو رکنا ہے نا کون لگائے گا فل سٹاپ دیکھیں یہ فل سٹاپ تو ہماری پرٹیکل پارٹیز ہی لگا سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ معاملہ اسلامباد میں یعنی قوم اسمبلی کا ہے قانونی رنگ ظاہر ہے جو قانون کی وہ شکل یہاں پر اسمبلیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں جو کافی لچکدار ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں ہمیں اسی لچک کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے جائیں تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمی نون ایسے لوگوں کے اوپر اپنی اکسیت کا دعویٰ کر رہی ہے جنہوں نے انتخاب تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتا لیکن اب وہ فلور کراس کرتے ہوئے پی ایم ایل این کے ساتھ مل رہے ہیں تو گوی اکس یہ آرٹیکل 63 اے کی سیدھی سیدھی خلافر ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں تو پی ایم اے جو پاکستان تحریک انصاف ہے خود وہ پارٹی بھی ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لہٰذا ایسی ٹوٹی ہوئی پارٹی اور ایک دوسری طرف ایسی پارٹی جو دراصل دوسری ٹوٹے ہوئے لوگوں کے اوپر یا فلور کراسنگ کرنے والے لوگوں کے اوپر انحصار کیے ہوئے اپنی اکثریت کے لیے تو یہ ایسی صورت ہے جہاں پہ الیکشن کا ایک نئے الیکشن کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے دیکھترین راستہ ہاں وہ صوبے میں ہے ہاں وہ ملکی قومی سملی کے اندر ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں تاکہ لوگ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے صوبے کی قیادت کس کو دینی ہے انہوں نے مرکز میں قیادت کس کو دینی ہے اپنے اپنے ڈیاریٹیوز کے ساتھ جائیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دستور توڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب گداری ہو رہی ہے کوئی محرکات سے بات کر رہا ہے اس طرح کی ساری چیزوں اپنے اپنے ڈیاریٹیوز میں انکلور کریں اور لوگوں کے پاس چلے جائیں دنیا بھر میں جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے یہ ہمارے برابر میں آپ دیکھ لیئے انڈیا میں ایسی صورت نائنٹیز میں ایک دفعہ پیدا ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی جسے مدر آپ پارلیمنٹی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے یعنی برطانیہ میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا وہاں پر بھی الیکشن ہوا تھا تو الیکشن ہی دراصل ان سارے مسائل کا حل ہے ہم الیکشن سے بچتے ہوئے جب یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مسائل حل تو نہیں ہوں لیکن ابی بکرم صاحب ہم نے دیکھا قومی اسمبلی تو تحلیل کر دی گئی ہے اس کے باوجود پنجاب میں اس ایکسسائز کو اتنی احمیت کیوں دی جاری ہے کہ آپ قائد ایوان کا انتخاب کریں اگر ایڈ دینڈ ہل الیکشن ہی ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کروا دی جاتا ہے پنجاب اسمبلی بھی کیوں نہیں تحلیل کرتی جاتی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل بہت ضروری ہو چکی ہے اور گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب وہ دیکھے کسی بھی پارٹی کے پاس کتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ اپنے اراکین کا اعتماد حاصل کر سکے یعنی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل کر سکے تو وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے اب اس وقت دیکھ لیجئے کہ جو سپیکر صاحب ہے فورور سپیکر جو ہے وہ دراصل وزارتیالہ کے امیدوار ہیں جو قائد عظم اختلاف ہیں وہ بھی وزارتیالہ کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف اب جو خود اپنے جو اپنے ڈپٹی سپیکر کے خلاف پاکستان تحریک ہے صاف اعتماد میں لا رہی ہے تو اب جب ایسی صورت بچ جائے تو اس میں میرا خیال یہ ہے یہ تو قانونی ماہرین زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن جو پولٹیکل سیٹویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ نامزیر ہو چکی ہے لیکن اب اسمبلی یہ اس لیے تحلیل نہیں ہو پا رہی کہ ایک معاملہ جو قومی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے تو عدالت کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ پنجاب کا معاملہ بھی دفتنا چاہیے اور لگ یہی رائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملات کچھ کلیئر ہوں گے بہت شکریہ حبی بکرم صاحب